پاکستانیوں میاں صاحب نے تقریر کیے کہ میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا تو میاں صاحب پاکستان تحریکی انصاف کا جواب سن لے ہمارے ہاں چھوڑوں کو ڈاکوں کو ان کا موں کھالا کر کے قبضے پر بٹھا کے نکالا جاتا ہے اگر وہ چھوڑوں والا ملاب کے ساتھ ہوئے ہوتا تو دوبارہ نہ دلنا ہوتے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دس روپے کلو ہوا کرتا تھا سبزی کا بے سک بجا درست فرمایا کہ دس روپے کلو ہوا کرتا تھا لیکن شروع بھی یہ قسمت کہ زیولکھ نے آپ کو اپنا بغلبچہ بنا کے پاکستان کا حقیم بنا دیا نو سب چاہیئے اس مملکت خدداد پاکستان پر آپ کی شکل میں اور ذرداری کی شکل میں میں پچاسی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں چالیس پہنٹالیس سال ہو گئے کہ پاکستان پر آپ کا خاندان نازل ہے تو وہ وقت جب دس روپے کلو ہوا کرتا تھا آپ کے توفیل سبزی پانچ سو اور آزار روپے کلو پہ پہنچ گئی ہے سنا میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے نومئی کی سادش بنی میاں صاحب جیل میں تو آپ بھی تھے نہ تو کوئی سادش کر لیتے آپ کی اور آپ کی پارٹی کی افقاد نہیں ہے کہ کوئی عوامی جدوجیت کر سکے اور ہمارے لیڈر اور آپ میں اتنا فرق ہے کہ آپ جب گریفتار ہو جاتے ہیں تو کبھی سعودی عرب بھاگ جاتے ہو کبھی بیمار پڑ جاتے ہو پاکستانیوں آج بھی وہ کہتا ہے کہ مہنگائی کی صدا قوم کو دی جا رہی ہے بے شک قوم پہ دو سال سے آپ آپ کا خاندان مسلط ہے تو سزا تو قوم کو بھگت نہیں ہوگی پاکستانیوں آج خان سے میرے ملاقات ہوئی اور میں نے خان صاحب کو ایک بات کہی میں نے کہا کہ خان صاحب آپ کی رہائی پاکستانیوں کو نکالے بغیر روٹ پر سڑک چورا ہو اور بڑے بڑے شہروں پہ عوامی اجتماعات کے بغیر جلوزوں کے بغیر اور درنوں کے بغیر ممکن نہیں ہے میں نے خان کو کہا میں نے خان کو کہا اور آج آپ کے تو فعل یہ ریاست پاکستان بھی سن لے کہ ہم میں نے خان کو کہا کہ پاکستان میں مضائمت سیاسی جدجید اور آئین کے اندر رکھتے ہوئے احتجاج کا حق ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے پاکستانیوں سنو یہ آپ کو دراتے ہیں کہ پھر نو مہی ہو جائے گا تو میں نے آج کہا ٹی وی پہ کہ ہم نکلیں گے ایسے سینہ تان کے اور ایسی اٹھان سے نکلیں گے ایسے سیاہ کو سباک اور تمتراک سے نکلیں گے کہ دنیا دیکھے گی اور اور اگر کوئی اگر کوئی دوبارہ سنیں اگر کوئی دوبارہ پاکستان پہ نو مہی مسلط کرنا چاہتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اگر پھر کوئی نو مہی ہوتی ہے تو ذمہ دار میں ہوں گا یہ گرد ناظر ہیں اور ذرا تقریر کرنے دو اگر نو مہی ہوتی ہے اگر جلا ہوتا ہے ورکرو کمارا جاتا ہے پاکستان تیرے کی انصاف پہ ظلم ہوتا ہے تو بنگلہ دیر سے سبق سیکھ لو سنا مریم کہتی ہے مریم کہتی ہے کہ میں اعتجاج کرنے والوں کے سب بے رحمی سے پیشہ ہوں گی مریم بی بی آپ سیکھوکیار سیکھوکیار اسے پیشہ ہوں گا سیکھوکیار دوسنا پاکستانیوں مریم بی بی کہتی ہے میں بیرے میں سے پیش ہوں گی دوسنا ہم آئیں گے این لاور کے وسط میں آئیں گی تمہاری بیرے میں بھی دیکھیں گے تمہارا اور تمہارے سولتکاروں کا زور بھی دیکھیں گے اگر پاکستانیوں پر گولی چلائنے کی غلطی کی تو کس ہم سب بگلہ دیش سے بھی تمہارا لال بورا ہوگا بگلہ دیش کی حسنی نا بگلہ دیش بگلہ دیش بگلہ دیش بگلہ دیش سنے سنے زرہ آخیر میں مہارے لگاتے ہیں تھوڑا مجھے اپنی تقریل ختم کرنے دے یار زرہ خاموخ ہو جائے نا سنے یہ زرہ اپنے موبائل تار چاند کر لو موبائل کے تار چاند کرو موبائل پیسے جو میں کرے سنے سنو اب مجھے بات کرنے لو جس کے لئے میں آیا ہوں منصرہ کے لوگو بائیس تقس کو آج خان نظمداری سنبیئیں کہ اسلام آباد میں جلسہ ہر حالت میں کرنا ہے ہم نے اسلام آباد میں جلسے بھی کیے جلوس بھی کیے بسے کے لوگو اگر آپ پاکستانی عاملن یہ سوچ لے جب تک آپ گھر سے نہیں نکلیں گے چنو وہ کہی دیا ایک سو چار آج بے گناہ اس کی نظریں آپ لوگوں کی طرف ہیں اب جب تک ہر پاکستانی گھر سے نکل کر خان کے پیٹی آئی کے جلسوں میں اس نظریہ کے ساتھ نہیں جائے گا کہ میں نے عمل طور پر ارد جت و جیت میں شریک ہو کر پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پورا پاکستان خان کے لیے نکلتا ہے خان کے ساتھ کڑا ہوتا ہے اب نارے نارے لگانے کا وقت نہیں ہے اب وقت ہے سنہ سٹیج والے در خاموس ہو جائے خاموس یاد منسیلہ میں گھر کے میں یہ پیغام پہنچا دو آپ لوگ بائیس اگس کو جو ممکن ہے تو ایک ہیس اگس کو سب لوگ پورا پاکستان اسلام آباد امٹ کر آئے ریچو اور اسلام آباد میں خان کا جلسہ ہے بائیس اگس کو جگہ بتا ہے دی جوک میں نہیں آپ ذرا مجھے بولنے تو جیدہ اسلام آباد میں جلسہ ہے سرنال کے مقام پہ کیا خبوش ہو جاؤں نا اب اگر ہم ایک لاکھ سے بڑھ جاتے ہیں تھب بڑھیں گے جب پشاور مردان ملکان دیخان بنو لکی مروت کاک ہاری پور ازارہ اٹھبات بٹا گرام شانگلہ سواد باجوڑ ودیرستان آر ایک شہری اور منثیرہ کے لوگ یہ اور پنداب کے لوگ اور پلوچستان اور سندھ کے لوگ ہر ایک یہ سمجھے کہ یہ آپ سب کی جنگ ہے یہ ہمارے بچوں کی جنگ ہے یہ پاکستان کی مستقبل کی جنگ ہے پاکستانیوں ایسے کمزاتوں یفیدوں اور شیف